یہ ایک بادشاہ کی پرانی کہانی ہے اس کا ایک بچمن کا دوست تھا جس کے ساتھ وہ کھیل کود کر جوان ہوا تھا بادشاہ اپنے اس دوست کو ہما وقت ساتھ رکھتا تھا اس کی عادت تھی کہ اس کی زندگی میں خواہ کوئی بھی اچھی بری بات ہو وہ ہمیشہ یہ ہی کہتا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ایک دن بادشاہ اور اس کا دوست شکار کے لیے جنگل میں گئے دوست نے بادشاہ کے لیے بندوق میں گولی بھری اور بندوق تیار کر کے بادشاہ کو دی لیکن گولی بھرنے میں اس سے کچھ غلطی ہوگی اور جب بادشاہ نے شکار کے لیے گولی چلائی تو اس کا انگوٹھا کٹ گیا یہ صورتحال دیکھ کر دوست نے اپنی عادت کے مطابق کہا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اس میں یقینا کوئی بہتری ہوگی یہ سن کر بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور بولا یہ بہتر نہیں ہے میرا انگوٹھا ضائع ہو گیا ہے اور تم کہہ رہے ہو اچھا ہوا اور سادھی حکم جاری گیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے ایک سال بعد بادشاہ دوبارہ ایک جگہ شکار کھیلنے گیا وہاں بدقسمتی سے اسے آدم خور جنگلیوں نے پکڑ لیا اور اپنے علاقے میں لے گئے انہوں نے بادشاہ کے ہاتھ بان دیئے اب آگ جلا کر وہ بادشاہ کو جلانے ہی والے تھے کہ ان کی نظر بادشاہ کے انگوٹھے پر پڑی تو پتہ چلا کہ بادشاہ ایک انگوٹھے سے معظور ہے واہمی اور توہم پرست قوم ہونے کی وجہ سے وہ کسی نامکمل انسان کو نہیں کھاتے تھے لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو رہا کر دیا جب بادشاہ گرتا پڑتا اپنے محال میں پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کس طرح اس کا انگوٹھا کٹ گیا تھا اور اس نے اپنے دوست کو جیل میں بجوا دیا تھا فوراں اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس کے دوست کو بائزر دربار میں پیش کیا جائے جب اس کا دوست آیا تو بادشاہ نے اسے سارا حال سنایا اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے معاف کر دو تم صحیح تھے وہ اچھا اور بہتر ہی ہوا تھا کہ میرا انگوٹھا کٹ گیا تھا آج اس انگوٹھے کے نہ ہونے کی وجہ سے میری جان بچ گئی یہ سن کر بادشاہ کا دوست مسکرایا اور بولا یہ بھی بہتر ہی ہوا کہ آپ نے مجھے جیل بجوا دیا اپنے دوست کی یہ بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ اچھا اور بہتر کس طرح تھا تم ایک سال تک جیل میں رہے اور کہہ رہے ہو کہ اچھا ہوا دوست مسکرا کر بولا ہاں اچھا ہوا اور بہت بہتر ہوا کہ اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو یقینا میں تمہارے ساتھ ہوتا اور وہ جنگلی اب تک مجھے ہڑپ کر چکے ہوتے کیونکہ میرا گوٹھا سے ہی سالم ہے زن کی میں اکثر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یقینا اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے لیکن انسان فطرتا جلدباز واقع ہوا ہے اور اسی وقت نتیجہ چاہتا ہے جبکہ قدرت کا نتیجہ تھوڑے وقفے کے بعد ظاہر ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ امید کا سہارا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور سوچ ہمیشہ مصبت رکھنی چاہیے محترم ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کیجئے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ